ایک یہ کہ زکاة نہ دینے سے بارشیں رکھ جائیں گی حالانکہ دیکھیں جائے تو بارشیں زکاة تو دی جاتی ہے پاکستان میں کافی اور بارشیں رکھ جائیں گی مگر ہمارے ہاں بارشیں آئیں گے بارش تو رحمت بن کر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو عذاب بنا کر گرا دیا ہمارے اوپر جیسے قوم شعب علیہ السلام پر قصہ ہوا تھا کہ وہ نافتول میں کمی کرتے تھے نبی نے ڈرائیا مگر باز نہ آئے ڈرائیا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا انہوں نے ڈرائیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا کہ جب بلاؤ کہاں آزاؤ بادل بھیجا اللہ رب العالمین نے تو بستیاں تک گئی تھی چھوٹی چھوٹی انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھو بارش ہو جو ہی ہوگی جمع ہو جاؤ اس بادل کے نیچے جمع ہوئے اللہ نے اس کو آگ بنا کر برسا دیا پوری قوم کو تبا کر ڈالا آج ہمارے اوپر بھی بارش یہ پڑی ہے لیکن ہماری بدعامالیوں کی وجہ سے کاب ناب ٹول میں کمی کیا ہے کام چوری ناروں تک کی صفائی ان سے نہیں ہوتی سرکو کی مرمک ان سے نہیں ہوتی بارشیں ہوں ہی تسرکیں ٹوٹ جاتی ہیں ٹھیکے داروں سے رشوتیں لیتے ہیں اور کمزو سرکیں بنتی ہیں پھر سرکیں جب ٹوٹ جاتی ہیں دوبارہ ٹھیکا بنتا ہے آپ نے الحمدللہ آپ نے داراللوم میں دیکھا ہوگا یہ چھوٹا سا چھوٹا سا اسلام شہر اللہ نے بنا دیا ہے یہاں بارش پہ کبھی پانی رکا آپ نے دیکھا ہے کبھی سرکیں ٹوٹتی ہوئی دیکھی ہیں حالانکہ یہاں بھی سرکیں انسان بناتے ہیں لیکن اللہ کے حضور و کرم سے ایمانداری سے کام ہو رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے برشوتیں چل رہی ہیں اور کام چوری چل رہی ہے کام نہیں کرتے پیسے لیتے ہیں دیوٹی پوری نہیں دیتے نابدول میں کمی کبھی ایک طریقہ تو یہی ہے کہ جو کرتے ہیں کہ نابدول میں ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی تنخواہ پوری لے سہولتیں پوری حاصل کرے معافضہ پورا حاصل کرے لیکن جو جس چیز کی دیوٹی ملی تھی وہ دیوٹی انجام نہ دے ان میں بڑے ہو رہے ہیں